السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو تو بھائیو آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں ایمیس وارڈ کا لیکچر نمبر اس میں ہم سیکھیں گے ایمیس وارڈ کو سب سے پہلے اوپن کیسے کرنا ہے ہم جاتے ہیں ونڈو کے اوپر یہ طریقہ ہے ادھر ہم سرچ کر سکتے ہیں ایمیس مائکروسوف یا وارڈ ٹھیک ہے یہ آگیا ہمارے پاس آفیس 2016 کا آپشن آرہا ہے 2010 کا آپشن آرہا ہے ہم 10 کا استعمال کریں گے کیونکہ زیادہ تر یہی استعمال ہمیں ضرورت پڑی 2016 کی تو ہم وہ بھی انشاءاللہ استعمال کریں گے ایڈوانس میں جا کے ہم وہی استعمال کریں گے لیکن ابھی ہمیں ضرورت ہے ایمیس وارڈ 2010 کی تو ابھی ہم بیسک سے سٹارٹ کرتے ہیں اس لئے ہم اس کو لے رہے ہیں ایک طریقہ ہمارے پاس یہ ہو گیا یہ آن ہوتا ہے تو پھر اس کو کلوز کر کے دوسرے طریقہ ہم جو دیکھتے ہیں وہ ادھر آکے رائٹ کلک کر کے نیو میں جا کے ہم ادھر سے بھی اوپن کر سکتے ہیں یہ ساری آفیس کی پروڈکٹس ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں کیونکہ ادھر ہمارے پاس آفیس جو آرہا ہے وہ 2016 والا آرہا ہے تو اس لئے ہم 2016 والا یہ دوسرا ہے ہمارے پاس اس میں جبیو پی ایس کا آفیس میں نے انسٹال کیا ہوا ہے یہ وہ والا ہے اب ہم وارڈ 2010 اسی کو ہی لیتے ہیں اب اس میں ہمارے پاس جب یہ وینڈو اوپن ہوتی ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو اس میں ایک ایک چیز کا بتاؤں گا فلی ڈیٹیل کے ساتھ اور فلی اپلائی کر کے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہمارے پاس یہ وینڈو آتی ہے اس کو ہم کرتے ہیں کلوز دوسرا اس کو ہم کر دیتے ہیں اس کو ہم کرتے ہیں اوکے پہ کلک کر دیتے ہیں یہ ہمیں ہمارے پاس وینڈو اوپن ہو گیا ہے اور یہ بلکل ریڈی وینڈو ہے ہمارے پاس اس میں اب ہم نے سب سے پہلے چیک کرنا ہے کون کون سی چیز کس کس جگہ موجود ہے تاکہ ہم بیسک سے سٹارٹ کریں اور ہمیں کبھی کسی چیز کو پوچھنے کا موقع ملے یہ چیزیں زیادہ تر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتی کہ کون سی چیز کدھر ہے پتہ ہوتی بھی ہے لیکن بہت کم لوگوں کو پتہ ہوتی ہیں اگر بیسک ہمیں ٹیسٹ یا انٹرویو میں کوششن آ جائے یہ ایک سکرین دی جائے تو اس میں ہمارے پاس پوچھا جائے یہ کون سی سکرین ہے یہ کون سی جگہ ہے اس جگہ کیا ہوتا ہے ہم نے پہلے چیک کرنی ہے اس کے بعد پھر ہم نے اس کو دیکھنا ہے سب سے پہلے یہ جو اوپر آتی ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ٹائٹل بار ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس ڈاکومنٹس کا نام لکھا ہوتا ہے یہ ڈاکومنٹس کا نام ہے ابھی ہم جب اس کو سیو کریں گے جب ہم اپنا نام رکھیں گے تو وہ نام آٹومیٹکلی اس کی جگہ آ جائے گا اس کے بعد یہ کوئک ایکسس بار ہوتی ہے ہمارے پاس کوئک ایکسس بار کا مطلب ہے کہ کوئک کا مطلب ہوتا ہے جلدی جلدی کسی چیز کو ایکسس کرنا ایکسس کرنا یعنی کہ اس کو پرفارم کرنا کوئکلی پرفارم کرنا یہ ایک بار سے ہوتی ہے اس میں کوئک ایکسس ٹول بار اس کا نام ہوتا ہے اس میں ہم اپنی جو چیزیں ہیں ان کو فردر کوئکلی جلدی جلدی ایکسس کر سکتے ہیں اس میں ہم کچھ چیزیں ایڈ بھی کر سکتے ہیں کچھ چیزیں ریموو بھی کر سکتے ہیں اگر آئٹ کرنی ہے تو اس پر کلک کریں گے تو اوپن کا کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس اوپن کی ونڈو آگیا اگر اسی کو کسی چیز کو ختم کرنا ہے میں کہتا ہوں اسی کو ہی ختم کرتے ہیں تو اس کو ہم نے ختم کر لیا یہ ایک ایکسیس ٹول بار کا یہ فیدہ ہوتا ہے کہ ہمیں لمبا پراسس کرنے کے بجائے شارپ راجو یعنی کہ دو تین سٹیپ میں بھی پراسس ہوتا ہے ہم اس کو سمپلی ایک سٹیپ میں فارورڈ پراسس کر سکتے ہیں ایکسیس کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کوئی ایک ایکسیس ٹول بار ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ جو ہوتا ہے یہ ہر مس آفیس کی پروڈکٹ میں بٹن ہوتا ہے اس کو ہم آفیس بٹن کہتے ہیں ادھر اس کا نام فائل دیا ہوا ہے لیکن کچھ ورین میں اس کا ایک ونڈو سی بنی ہوتی ہے ونڈو بنی ہوتی ہے جیسے ونڈو سیون ہے بلکل سیم ایز ایز اس طرح کی ایک ونڈو بنی ہوتی ہے اس کے علاوہ اور بھی ورین میں ڈیفرنٹ ورین میں ڈیفرنٹ قسم کا ہوتا ہے یہ ورین ٹو 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 ٹین ہے تو اس لئے ادھر فائل کا بٹن بنا ہوا ہے اس کو ہم آفیس بٹن بھی کہتے ہیں اس پہ کلک کریں گے تو اس پہ یہ مختلف قسم کے آپشنز آئیں گے جن کو ہم انشاءاللہ ساری ڈیٹیل میں چیک کریں گے ایک ایک چیز کا میں آپ کو بتاؤں گا ایڈوانس میں بھی جا کے اس کے بعد یہ آگیا ہمارے پاس یہ ڈیفرنٹ قسم کے بٹن لگے ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ٹیب بٹن ٹھیک ہے یہ سارے ہمارے پاس ہوتے ہیں ٹیب بٹن ٹی اے بی ٹیب بٹن یہ میں ٹی اے بی ٹی اے بی ٹی joint ہوا یہ جو ہوتے ہمارے پاس وہ سارے کیا ہوتے ہیں ٹی بٹن ہوتے ہیں اس کے بعد یہ ٹی بٹن کو ہم open کرتے ہیں نیچے کچھ functional area آ جاتا ہے جس میں سارے ہمارے پاس سارے function perform ہو رہے ہوتے ہیں اس area کو ہم کہتے ہیں ribbon area ribbon area یہ سارا area جو ہوتا ہے یہاں سے لے کا یہاں تک وہ سارا ribbon area ہوتا ہے یہ سارے مختلف قسم کے tap کے اندر جا کے جو function perform کرتے ہیں وہ ribbon area کے functions ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس مین ونڈو ہوتی ہے جس میں ٹیکسٹ ونڈو ہوتی ہے جس میں ہم رکھتے ہیں اس کے علاوہ یہاں دو قسم کے رولرز ہوتے ہیں ایک ورٹیکل اور ایک ہوریزونٹل ہوریزونٹل جو ادھر نیچے آجاتا ہے ہمارے پاس اور ورٹیکل یہ جو ہمارے پاس ورٹیکل رولرز ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ جو ہوتی ہے یہ ہمارے پاس سٹیٹس بار ہوتی ہے سٹیٹس بار جو ہمیں سٹیٹس بتا رہی ہوتی ہے ہم کون سے پیج پہ ہیں ہے کون سے ٹوٹل مثال کے طور پر ہمارے پاس یہ پیج نمبر ہے کہ دوسرا پیج آئے گا تو یہ دو اف ٹو یعنی کہ ہم دوسرے پیج پہ ہیں ٹوٹل اس کا مطلب ہے ٹوٹل پیج کتنے اور اس کا مطلب ہے ہم کون سے پیج پہ اوپر ہے اب ہم پیج ون پہ جاتے ہیں اب وہ بتا رہا ہے کہ ہم پیج ون پہ ہیں اور ٹوٹل نمبر او یہ ہے اس کے علاوہ ہمیں ورڈ کاؤنٹ کر کے بتائے گا دس لکھنے بارے لکھنے جتنے ورڈ ہوں گے وہ ہمیں بتائے گا ٹو ورڈ لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تیسرا بھی لکھتے ہیں اور اس پیر دیں گے تو ایک ورڈ مارے پاس کاؤنٹ ہو جائے گا اس کے بعد یہ مارے پاس ڈکسنری آ جاتی ہے یہ سپیلنگ بارے چیکنگ کے لیے کس کو کیسے کرنا ہے وہ مارے پاس انگلیش کونسی آ رہی ہے یو ایس انگلیش آ رہی ہے ہم اس کو چیک کر کے ادھر اپنی مرضی سے بھی چینج کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ مختلف قسم کے لیے اوٹس آگئے ہیں ریڈنگ کے لیے اوٹس آگئے ہیں جن کو ہم ویو میں بھی جا کے چیک کریں گے کہ کس قسم کے لیے اوٹس ہیں یہ سارے ادھر ہیں یہ دھر شارٹ کٹ دیا ہوا ہے ان کے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہمارے پاس زوم ان زوم اوٹ ہے اگر ہم اس کو کریں تو یہ اس کا سائز کم ہو جائے گا پیج کا اور اس بڑا کریں گے تو یہ ہمارے پاس سپیل کا سائز بڑا ہو جائے گا نارمل ہمارے پاس ہنڈرڈ پہ رہتا ہے ہم اس کو چھوٹا یا بڑا بھی اپنی مرضی سے کار سکتے ہیں ٹھیک ہے جو ہمارے پاس ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ہنڈرڈ تک ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ادھر بھی دیا ہوا ہے ہم ہنڈرڈ پرسنٹ پہ جا کے سیٹ کار سکتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ بعد میں دیکھیں جب ایڈوانس سیٹنگ میں جائیں گے تو یہ ہو گیا ہمارے پاس مختلف قسم کی سیٹنگز آگئی ہیں اس کی جن کو ہم چیک کریں گے انشاءاللہ یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا انشاءاللہ ہم ملتے ہیں نیکس لیکچر میں جس میں ہم نے یہ اس میں ساری ڈسکشن ویرہ کی ہے کہ ہم ایک ایک ایریا کو چیک کریں ہاں اس میں ایک اور ایریا رہ گیا ہمارے پاس جس کو ہم ادھر سے کلک کریں گے تو اس کا ہوریزونٹل اور ورٹیکلی ہم پیچ کی لی اوٹ کو چینج کر سکتے ہیں مثال کہ ہم ادھر سے بجائے ادھر سے لکھنا چاہتے ہیں تو یہ ادھر آ جائے گا ہمارے پاس ہم اس کو اچینج کر لیں گے تو یہ ہمارے پاس ہو گیا رولر اس کو ہم کہتے ہیں رولر ٹھیک ہے ورٹیکلی رولر یا ہوریزونٹل یہ ہوریزونٹل رولر اور یہ ورٹیکلی رولر آ گیا ہمارے پاس تو یہ ساری ای ہوپ آپ کو چیزیں سمجھ آگئی ہوں گی کہ کونسی چیز کدھر ہے کونسی چیز کس قسم کی ہے میں انشاءاللہ اس کا سارا لے اوٹ کا ہو سکتا ہے میں اس نام وغیرہ لکھ کے سارا آپ کو پروائیڈ کر دوں ٹھیک ہے میں کوشش کروں گا انشاءاللہ سکرینشارٹ لے کے ساری چیز اس کے لکھ کے آپ کو پروائیڈ کر دوں تاکہ مزید مشکل نہ اس کے علاوہ کسی قسم کی کوئی پرابلم آتی ہے تو آپ سے میری بلکل کمنٹ کریں آپ کو انشاءاللہ ہر چیز کی فیڈ بیک ملے گی کوئی چیز سکھنے میں پرابلم آتی ہے تو میں انشاءاللہ لائیو بھی آ کے آپ کو سکھاؤں گا انشاءاللہ میری یہی کوشش ہے آپ بھائیوں کے لیے کہ آپ اس کو سیکھ لیں ٹھیک ہے میرے ہی پر بس یہی مقصد ہے میں ایک چیز کو کلیر کٹ کر کے آپ لوگوں کو بتاؤں ٹھیک ہے آپ کو کسی قسم کی دشواری نہ ہو چاہے گھر میں ہوں باہر ہوں کسی قسم کی انشاءاللہ دشواری نہیں ہوگی نیکس ٹھیک ہے میرے چینل سبسکرائب کر دیں اس کو شیئر کر دیں لائک کر دیں تاکہ باقیوں تک بھی یہ پہنچ جائیں میری ویڈیوز اور باقی بھی فائدہ اٹھا لیں ٹھیک ہے تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ جزاکاللہ موسیقی